اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈی اسٹنڈ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج مارا لیکچے نمبر 5 ہے اور لیکچے نمبر 5 میں ہم بک 3 کو ٹچ کر رہے ہیں بک 3 کے دو پارٹس ہیں پارٹ 1 اور پارٹ 2 پارٹ 1 میں 3 پلیز ہیں اور پارٹ 2 میں 20 پوائمز ہیں اور ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں پلے نمبر 1 پلے 1 جو ہے اس کا نام ہے ہیٹ لائٹننگ ہیٹ لائٹننگ اس کے بعد اس کی جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے رابرٹ ایف کیرول رابرٹ ایف کیرول بسیکلی امریکن رائٹر ہیں اور یہ 1932 میں پیدا ہوئے 1969 میں یہ وفات با آگے اور یہ مشہور تھے کس لحاظ سے مشہور تھے اپنے قد کے لحاظ سے یعنی کہ ان کو کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ تھرڈ ٹولیسٹ ویریفائیڈ ہیومن بینگ یعنی کہ دنیا کے جتنے لوگ ان کے اب تک ہوئے اور ہسٹری میں آگے دیکھیں تو اس میں ان کا جو نمبر بن رہا ہے وہ کیا ہے تھرڈ ٹولیسٹ ہیومن بینگ اور ہسٹری میں آگے دیکھیں تو اس میں 20 لوگ ایسے ہیں جن کا قد کہاں پہ پہنچا ہے 8 فیٹ سے زیادہ اب ان کی جو ہائیڈ تھی وہ کیا تھی 8 فیٹ اور 8 انچ یہ ان کا کیا تھا قد تھا پھر میں آگے بتاتا چلوں آپ کو کہ آگے بیسیکل کیا ہے کہ یہ جو ہیٹ لائٹننگ ہے یہ پبلش ہوا 1948 میں اور یہ ون ایکٹ پلے ہے اور اس کے اندر تین کیریکٹرز ہیں ان کے 3 کیریکٹرز ہیں اس کے اندر وہ 3 کیریکٹرز کون سے ہیں گرل ہے فرسٹ مین ہے اور سیکنڈ مین ہے اس کے بعد میں آگے بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہمارا جو فوکس ہے اس لیکچر میں what will we learn we will talk about scene of the play setting of the play and summary of the play these 3 things we will focus in this لیکچر اور اب میں move کر رہا ہوں scene of the play scene of the play اسی کے امراد ہے ڈرامے کا منظر اب ڈراما کونسا ہے وہ ہے ہیٹ لائٹنگ اب اس کا جو منظر ہے وہ کیا ہے بس سٹیشن ہے situated along a deserted highway somewhere in the world جو کہ mid west میں کہیں سنسان highway پر کیا ہے واقع ہے یہ بسیکلی کیا تھا اس کا scene of the play اب ہم move کر رہے ہیں setting of the play setting of the play اس امراد کے ہے play کی setting کیا ہے ان کے سٹیج کو کیسے سجایا گیا ہے اب سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ جب ہم سٹیج کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو وہاں پر دو بنچ پڑے ہوئے ہیں سٹیج کے دائیں جانے اور ان کی جو پشتیں ہیں آپس میں کیا ہوئی ہوئی ہیں ملی ہوئی ہیں ایک کا جو روح ہے وہ کس کی طرف ہے audience کی طرف ہے تماشیوں کی طرف ہے اور ان کے spectators کی طرف ہے اور ایک کا روح جو ہے وہ پیچھلی دیوار کی طرف ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ a door up center leads out onto the road اور اس اگلی جانب جو دروازہ ہے درمیان میں وہ سڑک کی طرف کھلتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں a single glass pen on the top and bottom is wooden ان کے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر والا جو حصہ ہے وہ شیشے کا ہے اور نیچے والا حصہ جو ہے وہ کس کا ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں two doors up left and down left ان کے دو دروازے ایک اوپر ان کے بائیں جانب اور ایک نیچے بائیں جانب up left door reads men ان کے جو اوپر بائیں جانب دروازہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے men ان کے مرد حضرات down left door reads women اور جو نیچے دروازہ ہے بائیں جانب اس پر لکھا ہوا ہے خواتین اس کا مطلب بھی ہوا کہ اوپر والا جو دروازہ ہے وہ مرد حضرات کے لیے وہاں پہ مرد وہاں سے مرد داخل ہو سکتے ہیں اور جو نیچے والا دروازہ ہے اس میں کون داخل ہو سکتا ہے خواتین اب ہم موو کر رہا ہوں میں آپ کو نیکس پوائنٹ کی طرف کہ the room is lighted up by an overhanging light with a dull green shade the room is lighted up کمرہ جو ہے وہ کیا ہے روشن ہے کمرہ کیا ہے basically روشن ہے by an overhanging ان کے لٹکنے والی بٹی with a dull green shade ان کے مدہم سبز رنگ سے روشن ہے آگے نیکس پوائنٹ کی طرف موو کرتا ہوں a large bus schedule on the top on the up right center کہتا ہے کہ اگلی جانب دائیں طرف درمیان میں بس کا نظام الوقات ہے بس کا نظام الوقات سے مراد کیا ہے وہاں پہ ان کے ایک چارٹس آئے ٹائم ٹیبل سا لگا ہوا ہے وہاں پہ بس کے آنے اور بس کے جانے ان کے اس کے arrival کا time اور اس کے departure کا time اور کون سی بس کتنے بجیاد آتی ہے یہ سارا schedule لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس stage کی باہر کا جو منظر ہے وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ heavy rain can be heard outside یعنی کہ تیز بارش یا مصلہ دار بارش باہر سنی جا سکتی ہے یعنی کہ اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اس کی آواز ٹھیک ٹھاک آتی ہے اور اس کے بعد lightning and thundering اس سے منات کہ اسمانی بجلی چمک رہی ہے اور سات بادل گرج رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھا جائے تو رات کا سما ہے رات کا ٹائم ہے پھر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ with each flash of lightning the light in the room dims کہتے ہیں کہ اسمانی بجلی کی ہر چمک کے ساتھ کمرے کی لائٹ دم ہو جاتی ہے مدہم ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں آپ کو جب کمرے کی لائٹ دم ہوتی ہے تو پھر اس عد تک دم ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ لائٹ جانے لگی ہے لائٹ آف ہونے لگی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب بجلی کی چمک یا جو گرج ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے آپ کو سمبری کے پوائنٹ یاد ہوں گے اس کے ثرو آپ کو سمبری یاد رکھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اب میں موگ کر رہا ہوں پہلے آدمی پہلے آدمی کا داخلہ پہلے آدمی سٹیج پر کیسے پہنچتا ہے جب کرٹن اٹھایا جاتا ہے پردہ اٹھایا جاتا ہے تو سٹیج خالی ہوتا ہے پھر اتنی دیر میں ایک خوشباش نوجوان 35 سال کا آدمی داخل ہوتا ہے اور وہ جب داخل ہوتا ہے تھوڑی دیر رکھتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے اپنا ہیت اتارتا ہے اور اس میں سے پانی جھاڑتا ہے اور پھر اس کو بنچ پا رکھ دروازے پر نظر دھوڑاتا ہے اور پھر وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے دروازے کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہ باہر جانکتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے وہ سٹیج کی پچھلی جانب چلا جاتا ہے اور جس بنچ کا روح تماشیوں کی طرف ہوتا ہے آڈینس کی طرف ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے پھر دروازے کی طرف نظر دھوڑاتا ہے اور جب دروازے کی طرف واپس نظر دھوڑاتا ہے تو اچانک دائیں جانب درمیان والا دروازہ زور سے کھلتا ہے ایک دماغے کی آواز سے کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے بس سٹیشن ایک نوجوان لڑکی کہاں پر پہنچتی ہے بس سٹیشن پر پہنچتی ہے اور جب بس سٹیشن پر پہنچتی ہے تو تقریبا 23 سال کی لڑکی لگ رہی ہے اور وہ سسکیاں لے رہی ہے اور اس کا سانج پھول رہا ہے اور جیسے ہی وہ دوازے کو زور سے کیا کرتی ہے بند کرتی ہے اور ساتھ اپنے جسم اس کے ساتھ لگا لیتی ہے تا کہ دروازہ کھل لینا پھر اس کو کنڈی لگا دیتی ہے اور اس کے بعد جو عدمی ہوتا ہے فرسٹ من اس کی طرف مڑتا ہے پھر فورا سے کنڈی لگا دیتی ہے آہستہ تو اس وقت جو فرسٹ من ہے وہ اس کی خوف کی وجہ پوچھتا ہے کہ آپ کا پر وہاں ساری کہانی بتانا شروع کر دیتی ہے خوف کی وجہ پوچھتا ہے کہانی پھر کچھ یوں سٹارٹ کرتی ہے کہ وہ رات کو اپنے دوستوں کے ہاں پارٹی میں شمولیت کر رہی تھی پارٹی میں گئی ہوئی تھی تو وہ واپس رات کو آ رہی تھی تو آتے ہوئے اس کی کار جو تھی اس میں سے گیس ختم ہو گئی جب کار میں سے گیس ختم ہو گئی تو وہ پھر اس نے کار کو وہاں پر چھوڑا اور چلنا شروع کر دیا وہاں پر کوئی ان کے پیٹرن سٹیشن بھی نہیں تھا کوئی مطلب رات گئی کا ٹائم تھا اور ہیبی تاریخی اور بارش بھی ہو رہی تھی تو کوئی مطلب اس کے اردگرد کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس کی ہیلپ کر سکتا وہاں پہ ہے تو اسمانی بجلی چمک رہی تھی تو اس نے چمک سے دیکھا ایک دور آدمی ہے تو وہ اپنی کار کے پاس کھڑا ہے تو وہ اس کی طرف جاتی ہے جب اس کی طرف جاتی ہے جو ہی اس کے قریب پہنچتی ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آدمی ہے کہ وہ اپنی کار سے ایک عورت کی لاش کھینچ رہا ہے لاش نکال رہا ہے تو وہ رہی ہے تو کشم کش میں ہوتی ہے اس کی جو فلیش لائٹ ہوتی ہے گر جاتی ہے سڑک سے سمجھے کہ جنگل کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے تو بارش بہت زیادہ رہی ہوتی ہے تو اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پانی کی تو آوازیں بڑھتی جاتی ہیں تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کلر میرے پیچھے آ رہا ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ کلر اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے اور وہ آگے آگے بھگتی جا رہی ہے لیکن ایک ایسی سٹیج آتی ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کلر اس کے ابھی پیچھے ہے یا نہیں ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بس سٹیشن پر پہنچ جاتی ہے جب جو ہی وہ بس سٹیشن پر پہنچ تی ہے تو آگے جو فرس مین ہوتا ہے تو اس سے کیا کہتا ہے جب وہ کہانی اس کو بتا رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ آپ اس طرح کرو کہ پولیس سٹیشن جاؤ اسے پولیس سٹیشن چانی کا مشرہ دیتا ہے لیکن وہ کوڑی وہ گرل انکار کر دیتی ہے وہ کہتا کہ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ایک تو اس کے اوپر خوف تاری ہوتا ہے دھری ہوتی ہے دوسرا وہ کہتا کہ میں نے کلر کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا میں اس کو پیچان نہیں سکتے میں اس کے بارے میں بتا تو رہی ہوں لیکن میں اس پیچانتی نہیں ہوں جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے پولیس سٹیشن کی طرف جانا کوئی نہیں تو مزید اس کو اپنے سمجھے اعتماد میں لیتا ہے اور اس تو ہوتا کیا ہے اتنی ہی دیر میں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سیکنڈ مین پہنچ جاتا ہے کہاں پر آرائیوال آف سیکنڈ مین ان کے سیکنڈ مین وہاں پر پہنچ ہے اور سیکنڈ مین جو ہی دیکھتا ہے تو گرل کی مدد کرنا چاہ رہا ہے گرل اسمان کی طرف دیکھیں جب اسمان کی طرف دیکھ اس کو یہ مشورہ دیتا ہے لیکن وہ اس سیکنڈ مین نہیں کرتی وہ کلر کنسیڈر کرتی ہے سیکنڈ مین کیونکہ اس کو یہ تھا کہ بس سٹیشن پہلے پہنچ آئی وہ اس کو کنسیڈر کرتی ہے کہ کلر ہے تو وہ پھر بس چلو لیکن وہ جانے سے انکار کر دیتی ہے کیوں کہ سیکنڈ مین اسے سیکنڈ مین کے اوپر کیا ہوتا ہے شک ہوتا ہے شکوک ہوتا ہیں وہ یوں سمتی ہے کہ یہ کلر ہے سیکنڈ مین اس کو یہ خیال کرتی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ مین اس کو یہ کہہ کہ کمپنی دینے کی تیار نہیں ہوتی سیکنڈ مین چلا جاتا ہے کہ جب اس کو کہتا ہے میرے ساتھ چلو تو نہیں انکار کر دیتی ہے تو سیکنڈ مین چلا جاتا ہے اور پھر ہوتا کہ ریالیٹی سامنے آ جاتی ہے وہ ریالیٹی کیا ہے کس چیز کی ریالیٹی ہے وہ بیسکلی ریالیٹی کلر کی ہے کلر جو ہے بیسکلی کہ جو فرسٹ مین ہے اور سیکنڈ مین لڑکی جو تھی وہ یہ سمتی رہی کہ سیکنڈ مین کلر ہے ان فیکٹ ریالیٹی یہاں پہ کچھ اور نکلتی ہے وہ یہ ریالیٹی ہے کہ جب سیکنڈ مین چلا گیا اور اور فرسٹ مین اور گرل وہاں پہ رہ گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ کمرے کی جو لائٹ تھی وہ چھٹی گئی اور جو فرسٹ مین تھا اس نے اپنی جیب سے لائٹ کو نکالا اور جیسے ہی اس نے لائٹ کو نکالا تو جو گرل تھی اس نے اپنی فلیش لائٹ کو پیچان لیا اس نے اس ٹارٹ کو پیچان لیا اس نے کہا یہ تو میرے والی ٹارٹ ہے تو وہ خوف زدہ ہوگی کہ اس کو پتا چلیا تو کلر تو یہ ہے میں تو اس کے اوپر شک کرتی رہی لیکن کلر تو یہ ہے اب وہ خوف سے دوسرے کمرے میں دوڑی چلی جاتی ہے اور پیچھے سے وہ آدمی بھی جاتا ہے اور اتنی ہی دیر میں کیا ہوتا ہے ایک زبردست قسم کا سین ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اچانک سے کتہ آ جاتا ہے اور کتہ کیا کرتا ہے اس فرسٹ مین کے اٹیک کرتا ہے اس کو وہاں سے باگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے اور فرسٹ مین وہاں سے باگ جاتا ہے اور لڑکی کی لائف بچ جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے لڑکی جب کیا کرتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ فرسٹ مین باگ گیا ہے تو باہر آتی ہے اور کتے کو تھپکی دیتی ہے جان بچائی ہوتی ہے لائف بچائی ہوتی ہے اور جب جو ہی وہ تھپکی دیتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈراما مارا کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں آپ لازمی ذہن میں رکھنی ہیں ان پوائنٹس کو کی مدد سے آپ بہت اچھے ترک اس کی سمری کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں مزید یہ بتاؤ کہ میں نے گرل کا نام لیا ہے گرل کا اس کے بعد فرسٹ مین اور فرسٹ مین کے بعد سیکنڈ مین ان کے میں نے کیا کیا ہیں نام لیے ہیں گرل فرسٹ مین سیکنڈ مین اب یوں ہوگا کہ ہمارا نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم ہیٹ لائٹننگ کے کریکٹر کو ڈسکس کریں گے وہ کریکٹر کون سے ہوں گے یہ جو میرے ابھی ڈسکس کیا آپ سے گرل فرسٹ مین سیکنڈ مین اس سمری کی مدد سے آپ کریکٹر کا کافی اچھا تارف ہوگیا ہوگا لیکن جب پڑھیں گے آپ مزید پتا چلے گا اندر جو ان کی characteristics تھی ان کی features تھی ان کی جو qualities تھی وہ کیا تھی وہ انشاءاللہ آپ نیکس لیکچر میں انشاءاللہ پتا چلیں گی آج کا لیکچر ہم close کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکس لیکچر کے ساتھ ہوگی تب تک اللہ حافظ